تمام دوست اسلام علیکم جناب کیا حال ہے تو بھی اسے ٹھیک ہے جو دوست مجھے کمیٹس کرتے ہیں وٹس ایو میرے ساتھ ٹاچے ہیں رابطے میں رہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں مکمل رہ دمائی کرتا ہوں تو میرے دوست میں نے کافی چیزیں اب تک بیان دی ہیں تو بات ایک ہی ہے کہ کسی چیز کو قائم کرنا یا کسی تیل کو روگن بنانا تو اس میں اینڈ پہ جا کر مقصد ایک ہی ہے کہ کوئی نکرہ یا شمس تیار کیا جائے آج میں آپ کو نمک قائم کر کے خردنے نشادر کو روگن کرنا قائم و نار کر کے اسے روگن کرنا تو سمجھیں بوٹی ہے کہ زخم حیات بہت نایاب ہے ٹھیک ہے اس کا پانی لینا ہے تقریباً آج سیر لینا ہے ایک سیر لینا ہے اور خردنی نمک آپ نے بیس دولہ لینا ہے اس کو کھر لے کر لیں کھر لے کرنے کے بعد چار پانچ اوپلوں کی آگ دیں آپ کا خردنی نمک یہاں پر کشتہ ہو چکی ہے قائم ہو چکا ہے اب اس میں نشادر رکھیں پانی تو اللہ اور اسے اوپر نیچر دے کر دو ڈائی کلوں کی آگ دیں نشادر آپ کا جناب قائم و نار ہے ٹھیک ہے اس نشادر کو رات کو آپ باہر رکھیں شمنوں کے قطرے اس پر پڑیں گے اس کو تیل کرتے جائیں گے دو چار روز کی شمنوں کے قطروں کو برداشت کر کے یہ نشادر آپ کا تیل ہو جائے گا ایک راز کسی بھی روغن کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اس میں کوئی احلہ کشتہ ڈالیں تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے کشتہ مرگا بیضہ مرک اس میں ڈال دیں ایک رتی یا ایک ماشا نیلا توتیا قیمو نار اس کی ایک رتی کافی ہے قیمو نار پارا قیمو نار گندک ورکیا شنگرف اس کو ماریں اس کی طاقت بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کو اس نشادر کو آگ پر رکھیں جب یہ گرم ہو جائے پکنے لگے تو اس کی اندر باوزن نشادر کے گندک ڈال دیں پیس کر یہ گندک بھی خود بخود تیل ہو جائے گی کیونکہ جو گندک ہے اس کو تیل کرنے والی چیز جیسے ملفارہ یا نشادر ہے گندک کب بنتی ہے جب آگ پر دھوانہ دے ایسے یہ جب اس کی آگ ختم ہو جاتی ہے آتش گرمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آگ پر دعا نہیں دیتی یہ کام یا نشادر کا ہوتا ہے یا سملفار کا اب نشادر میں ڈالیں اس کو آگ پر رکھا ہوا ہے اس کو اور پکائیں کہ دو چار منٹ میں یہ گندک بھی آپ کی تیل ہو جائے اور یہ اب نشادر اور گندک کا تیل ہے کائم و نار ہے اگر کائم و نار نہیں ہے تو میں نے تو نیلا بتایا تھا آپ کو میں نے تو فاس فورس بتا رکھی آپ کو وہ اس در میں سے ایک معاشہ اس کو دے یہ کائم و نار ہے جاری بھی ہے ہاں اگر جاری کرنے کا اور طریقہ بھی ہے اس کو پانی کے اندر ڈال لیں نشادر کے روغن کو جو تیار ہو گیا نا تو پانی میں ڈال آگ پر رکھ دیں چار پانچ کلو پانی اڑھائیں یہ تیل آپ کا جاری ہو جائے گا تو میرے دوست اب یہ آپ کے اور گندق کا تیل ہے وہ جو نمک بنایا ہم نے خردنی جس چیز کو بھی اس میں رکھیں گے جس نمک کو بھی رکھیں گے کلمی شورے کو رکھ لیں سجی کو رکھ لیں پھٹگڑی کو رکھ لیں کافور سوا گا وہ ہر چیز کو تیل کرے گا کیونکہ سب سے آلہ جو نمک ہے وہ خردری نمک ہے اس کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہے اور جو زخمہ یاد ہے اس میں تو برادہ لوہ ڈال دیں برادہ تامبہ ڈال دیں چالیس دن کے بعد وہ اس کو کشتہ کر دیتی ہے پوڑر کر دی بھوڑا دیں وہ چیز کشتہ ہو جائے گی زخمہ یاد بعد اسے پتھر چٹ بھی کہتے ہیں ہم تو زخمہ یاد کے نام سے اس کو جانتے ہیں تو میرے دوست کریں اور انجوائے کریں رب رکھ